بسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا رات کے دس بج رہے ہیں آج تک پھر آپ دیکھ رہے ہیں دس تک نمک سواد انسار یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے کھانے میں نمک کا استعمال کرتے ہیں لیکن راجنیت میں کسان نمک کے طرح استعمال ہوتا ہے ضرورت کے حساب سے راجنیتک دل اس کا استعمال اپنے حد کے لیے حساب سے کر لیا کرتے ہیں لکھین پور کھری کا ہی آپ اداہرنڈ لے لیجئے جہاں پہنچنے کے لیے وپکشی دلوں میں آج ہونڈ بچ گئی مشکل میں پھسی جنتہ کا حال جاننا ہر راجنیتک دل کا کرتوے اور ادھکار دونوں ہے لیکن دیش کی جنتہ کو کب کتنا بھاگ دیا جائے گا یہ صرف اور صرف چناو پر نربھر ہوتا ہے اتر پردیش میں چناو ہیں تو سبی راجنیتک دلوں کو آپ کسانوں کی چنتہ ہے چھتیز گڑھ کے مکہ منتری بھی لگے ہیں پور کھری میں آنے کو تیار ہو گئے ہیں لیکن خود ان کے راج چھتیز گڑھ میں ہی پچھلے پانچ مہینوں سے آدھی واسی کسان اندولن کر رہے ہیں ان کی صد لینے کا نوتو مکہ منتری صاحب کو سمع ملا اور نہ ہی مکہ منتری کی بارٹی کانگریس نے اور کانگریس کے نترت بنے کسانوں کے لیے آواز اٹھائیں کسانوں پر ہو رہی اسی سوادہ نصار راجنیت پر آج آپ کو دینی ہے دستک سیدہ پور پولیس لائن کے باہر کس طرح سے لگاتار ویروت پردرشن چل رہا ہے نارے لگ رہے ہیں کہ پریانکہ تم سنگھرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں موسیقی انگریسوں کے زمانے میں بھی اتنا انگریسی پیچھون نہیں ہوا جتنا بھاتی جنتہ پارٹی کی سہکار کے سانوں پر کر رہی ہے وپکش دن پھر لکھیم پور کھیری جانے کے لیے بیچین دیکھا پریانکہ گاندھی نے بھی لکھیم پور کھیری جانے کی بھرپور کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی لیکن جن پریانگا گاندھی نے اپنی حراست کا جھاڑو لگا کر ویروت کیا جن پریانگا گاندھی کے سمرتھر میں کانگریس کارکرتاؤں نے مسکراتے ہوئے جھاڑو لگائے پریانگا جی اندر اگر وہ سواغ سو بیٹھی ہیں اور جھاڑو لگا رہے ہیں تو ہم لوگ باہر یہاں پہ راج یہاں پہ سیتاپور کے سلوکوں کو سپاہی عبیاء میں لگے ہیں وہ پریانگا اور کانگریس پارٹی اپنے ہی راجی سرکار کے راج میں پانچ مہینے سے آندولن کر رہے کسانوں سے دور کیوں ہیں یہ بھائی سپیشل بیمار ہیں جس سے چھتیز گھڑ کے مکھیومنتری بھوپیش بھگیل رائیپور سے لکھیمپور کھیری جانے والے ہیں لیکن یوں بھی سرکار کے انکار سے بے پھر گئے سوال یہ ہے کہ جو بھوپیش بھگیل رائیپور سے 900 کلومیٹر دور لکھیمپور کھیری جانے سے روکی جانے پر نراشت جتاتے ہیں وہ رائیپور سے 200 کلومیٹر دور اپنے ہی آدیوازیوں سے ملاقات کا وقت کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں کسانوں کے سمرتھن میں کانگریس لگنوں سے چندیگر تک بیروز کرتی ہے اپنے ہی آدیوازیوں سے چندیگر تک بیروز کرتی ہے لیکن یہی کانگریس 36 گڑھ کے آدیوازی کسانوں سے دور ہے ان تک پہنچنے کے لیے کانگریس سنیترتر نا تو لکھیمپور کھیری جیسی جد تو جہد کرتا ہے اور نا ہی ان سے ملنے کے لیے بیچین دیکھتا ہے رات دس واج کا دس منٹ لکھنو ائرپورٹ پہنچی پرینکا یہ رویوار رات دس واجے لکھنو ائرپورٹ پہنچی پرینکا گاندھی کی تصویر ہے جنہیں دیوانگت کانگریس نیتا شیلہ کال کے گھر پہنچتے ہی ہاؤس ارس کر لیا گیا لیکن پریانکا گاندھی نہیں مان اور رات 12 واجے پولیس کو چکمہ دے کا پیدالی گھر سے نگل پڑی اور گاڑی میں بیٹھ کر لکھیمپور کے لیے روانہ ہو گئی پریانکا گاندھی کے لکھیمپور کھیری روانہ ہونے کی خبر سے پولیس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ان کی تلاشی شروع ہو گئی رات سبا دو بجے کے قریب وہ پولیس کو چھکاتے ہوئے کچھے راستوں سے ہوتے ہوئے ہر گاہ پہنچ گئی جو سیدھا وہ لکھیمپور کے بارڈر پر ہے لیکن صبح سالے پانچ بجے پریانکا گاندھی کو پولیس نے روک لیا اور یہاں ان کی پولیس کے ساتھ زوردار محس ہوئی پولیس پریانکا گاندھی کو لے کر سیدھاپور میں پی ایسی کے سیکنڈ بٹالین لے گئی جس کے باہر کانگریس کار کرتاؤں نے زوردہ ناربازی کی کانگریس کے دلیل ہے کہ ویبکشی پارٹیوں کو لکھیمپور کھیری جانے کا حق ہے لیکن یہی کانگریس بستر کے سیلے گر کے ماملے میں الگی رکھ اپنا رہی ہے جہاں کسان اپنے اوپر فائرنگ کا ویروت کر رہے ہیں یہ سارا ماملہ اس سال مئی مہینے کا ہے جب سکمہ اور بیجاپور کے سیلے گر میں سی آر پی ایف کیم بنانے کا ویروت شروع ہوا شروعات میں آدھو اسی کسانوں سے کہا گیا کہ کوئی کیمپ نہیں بنایا جا رہا لیکن بارہ مئی کو کیمپ بن گیا اس کے دو دن بعد آج پاس کے کچھ گاؤں کے آدھواسی ویروت پردشن کے لیے کیمپ کے پاس سڑک پر بیٹھ گئے ان کا آروپ تھا کہ جہاں کیمپ بنائے گیا ہے وہ گاؤں والوں کی زمین ہے دعویٰ ہے کہ سترہ مئی کو آدھواسیوں اور جوانوں کے بیج ویہر شروع ہو گئے اس کے بعد پہلے پردشن کاریوں کو لاتی چارٹ ہوا اور پھر ان پر فائرنگ شروع کر دی گئے پولیس کے مطابق پہلے بھیڑ میں شامل مہووادیوں نے فائرنگ کی جس کا انہوں نے جواب دیا اور تین پردشن کاری مار گئے جبکہ دو دردن سے زیادہ لوگ گھائر ہو گئے پولیس کی اس کاروائی کے خلاف جب ساماجک کارکارتا اور وکی ڈاکٹر بیلا بھاٹیا اور اردشاستری جیاد ریج جب اس گھٹنا کے دوسرے دن سے لے کر جانے کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں وہاں آنے سے روک دیا گیا جب نردوس آدیواشی مارے جاتے ہیں اس سمائے سرکار کی سمویدنا کہاں مر گئی نہ راہول گاندھی نہ پریانکا اور نہ بھوپیش بھگیل ان کو سمویدنا بھیقت کرنے نہیں گئے انہیں مدد آرثی گروپ شنیدی ڈبل سٹینڈار جو چل رہا ہے چھتری گروپ شنیدی اور دیش میں یہ نشید روپ سے اوشید نہیں مکہ منتری بھوپیش بھگیل خود اس طرح کی کاروائی کے ویرود میں رہتے ہیں لیکن ان کے اپنے ہی راج میں آدیواشی کسانوں پر ہوئی کاروائی پر وہ اب تک خاموش ہیں اس لیے مکہ منتری بھگیل جب لکھیمپور کھری جانے کے لیے بیتاب دکھے تو سوال اٹھے کہ اتنی ہی سکریتہ انہوں نے اپنے ہی راج کے آدیواشی کسانوں سے ملنے میں کیوں نہیں دکھائی سوال یہ ہے کہ اگر یوپی میں مدھانسوا چناب نہیں ہوتا تو کیا ویپکش کے نیتاؤں میں لکھیمپور کھیری پہنچنے کی ایسی ہی اور دیکھنے کو ملتی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر چھتیز گھر میں پردشن کر رہے آدیواشی کسانوں سے مکہ منتری کیوں نہیں ملتی کیوں کانگریس نیتر اٹھے اس پر چپی ساتھ رکھی ہے جو ویپکش کے لوگ ہیں وہ راجنیتک افسروادی ہیں اچناو سرپے ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک پولٹیکل ٹورزم چل رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا سبیدل ویروت کے اپنے حق کا اپنے نیجی ہیتوں کے حساب سے استعمال نہیں کرتے کیونکہ جو پی جے پی سرکار لکھیمپور کھیری جانے سے ویپکش کو روکتی ہے جب اس کے نیتاؤں کے ساتھ پشم منگال میں ایسا ہی ویبار ہوتا ہے تو وہ عروپ لگا دی ہے سوال یہ ہے کہ تنہ بھرے ماحول میں نیتاؤں کا جانا کتنا صحیح ہے کیا اس سمیدرشیل ماملے میں سبھی دلوں کو ایک رائے نہیں بنانی چاہیے کیونکہ چناف دیکھ کر کسانوں کی اہمیت تیہ نہیں کیا سکتی اتر پردیش میں جو کانگریس کسانوں کے ادھکار میں آواز بلند کر رہی ہے اس کے راج راجستان میں کسان ڈنڈو سے پیٹے جا رہے ہیں تصویریں ہنمال گھرگی ہیں جہاں کسانوں پر پلس نے جم کر لاتھیاں برسائی ہیں کسان زلا مکھیالہ پردھان کی سرگاری خالیت کی مانگ کر رہے تھے کسانوں کی یہ مانگ لمبے سمیہ سے چل رہی کی لیکن گہلوں سرگار بیف سکر تھی زلاگ الیکٹریٹ اور دھرنا پردیشن کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ پلس کے جھڑپ ہو گئی جس کے بعد پلس نے دولہ دولہ کر کسانوں کو پیٹا دو کسان گھائل ہو گئے کسانوں نے چیتاب نہیں دی کہ جب تک دھان کے سرگاری خرید شروع نہیں ہو جاتی ان کا اندولن یوں ہی جاری رہے گا یہ پردیشن کسانوں کا تھا دھان کے خرید کے مانگ کر رہے تھے سرگاری خرید کی لیکن پلس سے جھڑپ ہوئی اور جھڑپ اتنی زیادہ ہوئی کہ پلس نے یہ عاروب لگایا کہ کسانوں گھر ہو گئے تھے اور اس کے بعد پلس نے ان کسانوں کو دولہ دولہ کر پیٹا کسانوں پر بری طرح سے لاتھیاں برسائی گئی ہیں لیکن کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوتی تب تک ہمارا یہ اندولن یوں ہی جاری رہے گا لیکن جیسے ہی پلس کسانوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی کسان نہیں مانے تو پلس نے لاتھیاں چلانی شروع کر دی کسانوں کو لے کر راجنیت چرم پر ہے زورو پر ہے اس سے جلے تمام ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے حریانہ کے مکہ مندری منوہرلال کھٹر کا بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کھٹر اپنے سمرتک کسانوں سے ویرودی کسانوں کو سبق سکھانے کے لیے لاتھی ڈنڈے اٹھانے کو کہہ رہے ہیں سی ایم منوہرلال کھٹر کی یہ بات ویپکش کو بالکل پسند نہیں آ رہی اور ویپکش نے اب منوہرلال کھٹر کے ورودہ کیس درد کرنے کی مانگ تیز کر دی ہے یہاں سوال یہ بھی ہے کہ اگر ایک راجنی کے مکھیا اس طرح کا بیان دیں گے وہ لوگوں کو بھڑکائیں گے وہ لوگوں کو اگسائیں گے تو کیا یہ ترک سنکت ہے کیا ایک راجنی کے مکھیا کو ایک راجنی کے مکھی منتری کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے کیا ایک راجنی کے مکھی منتری کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یدی کسی نے بھی قانون ویوسطہ اپنے ہاتھ میں لی تو اس کے ورودہ قانون کا روای کرے گا جس طرح سے بی جے پی کے نیتا اور اتر پردیش کے منترے صدھارت نات سنگھ نے یہ کہا کہ لکھین پورکھیری میں جو بھی دوشی ہوگا چاہے وہ بی جے پی کا کیارے کرتا ہو چاہے کسان ہو چاہے گھنڈے ہو اس پر اچھت کا روای کی جائے گی تو کسانوں پر زبردست راجنیتی چل رہے گی سٹھے 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 کیا عارت ہوتا کون بتائے گا انگریجی ہم بتا دیا نا ہندیم بتا جیسے کو تیسا جیسے کو تیسا کھالو ٹھنڈے ٹھیک ہے پردرشنکاری کسانوں کا کھٹر سٹائل علاج بتا کر حریانہ کے مکہ منتری ایک بار پھر ویبادوں میں ہیں بی جے پی کسان موٹسا کے نیتاؤں سے ملاقات کے دوران کھٹر نے ویروہ دی کسانوں سے پار پانے کا ایسا اپائے بتایا کہ وہ کانگرس کے نشانے پر آگے اور دوسری بات یہ ہے جب ٹھاؤں گے ٹھنڈے تو جو مانت کی پروہ مت کرو مہینہ چھ مینے دو مینے رہا ہوگے نا تو اتنی پڑھائی اس میٹنگوں میں نہیں ہوگی اگر دو چار مینے مہا رہا ہوگے تو پڑے لیڈر اپنے آپ بڑھ جاؤ گے نہیں نہیں دو چار مینے میں اپنے آپ پڑے نیتاں بڑھ جاؤ گے جندہ مت کرو یہ تیاس میں نام لکھا جاتا اس میں ایک ہی بات دیاں رکھنی ہے موکی منتری جیسے پت پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کرنا کھٹر کو شوبہ نہیں دیتا لیکن وہ یہی نہیں رکھتے اور پردرشن کاریوں کے خلاف لٹ اٹھانے والوں کو زمانت کی پروہ نہ کرنے کی بات بھی کہتے ہیں نہیں وہ بھی دیکھ لیں گے اور دوسری بات یہ ہے جب ٹھاؤنے کے دنڈے تو زمانت کی پروہ مت کو کھٹر کے اس بیان کو کانگریس نے بڑا مددہ بنا لیا ہے اور پارٹی ان کے خلاف کیس درج کرنے کی بانگ کر رہی ہے کانگریس نے روتو کر امبالا میں کھٹر کے خلاف پردرشن بھی کیا منوہر لال کھٹر اگر آپ اپنے جیون میں کبھی قدال یا پھاوڑا اٹھایا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا کہ جن سے آپ لڑ رہے ہیں وہ اس دیش کے کسان ہیں جو آپ کا پتن ہو رہا ہے وہ اس چیز کا پریچائک ہے کہ آپ درے اور دب کے بیٹھے ہوں اچھی ستمبر کو کالے جھنڈے دکھائے گئے تھے اس سے خواہ مشنی جن سوا میں کہہ کر پردرشن کاریوں کو ناراض کر دیا تھا کہ اگر وہ کار سے اتر جاتے تو انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا اس کے بعد ویروت کی آگ بیتری بیتر سرکتی رہی اور لکھیم پور کھیری ہنسا سے جھلس گیا آج تک بھی رو کسانوں ہی کی طرح ہمارے دیش کے نوجوان جو ہیں وہ بھی ہمارے دیش میں ہی بے حال ہیں پچھلے ہفتے راجستان میں ریٹ پریقشہ پیپر لیگ کے ورد ہم نے اور آپ نے دستک دی تھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے پیپر لیگ ہونے سے لاکھوں نوجوانوں کا بھوشی جو ہے وہ داؤں پر لگ گیا ہے لیکن راجستان کی اشوک گہلو سرکار پریقشہ رد کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے سرکار کے اس فیصلے سے نراش پانچ پریقشارتیوں نے اب ہائی کوٹ کا دروازہ سرکار کے ورد کھٹ کھٹ آیا ہے یہ راجستان کے ان پچیس لاکھ بیروزگاروں میں شامل چھاتر ہے جو سسٹم کی دھوکیبازی کے خلاف سڑکوں پر ہیں راجستان میں چھپیس ستمبر کو پچیس لاکھ بیروزگار چھاتروں نے تھرڈ گریڈ اور سیکنڈ گریڈ ٹیچر بھرتی کے لیے پریقشہ دی تھی لیکن صبح دس بجے پریقشہ شروع ہونے سے ڈیرڈ گھنٹے پہلے ہی سوائی مادرپور زلے کی گنگاپور سٹی میں ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کے موبائل پر پریقشہ کا پیپر اور آنسر شیٹ ملنے سے ہڑکم مجھ گیا پریقشہ کے دن راجستان میں انٹرنیٹ صبح چھے وجہ سے بند تھا لہٰذا مانا گیا کہ رات میں ہی ان دونوں پولیس والوں کی پتنیوں تک پیپر پہنچ گیا اور لاکھوں نوجوان سرک پڑا گئے سر دکھ تو ہوتا ہی ہے ماتا پیتا پیسے دیتے ہیں ہم یہاں پہ آکے تیاری کرتے ہیں اس کے بعد میں پیپر لیک ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے گھروا لوگوں کو بھی ہوتا ہے اور میرا کیال یہی ہے کہ یہ ویکنسی ردی ہونی چاہی ہے جہاں تک جہاں تک کیونکہ لاکھوں بچوں کے سپنوں پر پانی پھر گیا جو بچے محنت کر رہے تھے کئی لوگ تو تین تین سال سے چھاتروں کا سرکار سے سوال ہے کہ آنسر شیر کیول گوپنی شاکھا کے پاس ہوتی ہے تو وہ گنگاپور کیسے پہنچی گنگاپور ڈی ایس اکیڈمی کا نام ماملے کی جانچ کر رہی سپیشن آپریشن گروپ نے لیا تھا پھر اس کی جانچ کیوں بند کر دی گئی یہی نہیں جس ڈی ایس اکیڈمی کی مانتہ کو شکشہ ویباگ نے رد کر دیا اسے مکھی منتری کاریالہ نے کیسے باہل کر دیا اس کی نسبہ جانچ ہو تہہ تک جائے جائے کہ باتی لال کے سمبند کس سے سرکشن کون دے رکھا ہے پیپر کہاں کا تک پوچھا ساری جانچ ہو اور جلدی جانچ ہو ایسے نہیں کہ جانچ میں ڈال کے اس کو لمبا کھیج دے اور اس کے علاوہ بہوشے میں ہونے والی بڑھتیوں کے لیے سکت گیر جمانتی کانون بنے کیونکہ آج ریٹ میں ایسا ہی ہویا ہوا پھر آنے والی جو پٹواری ہے کمپیوٹر بڑھتی ہے کئی ایسی بڑھتیاں ہیں جس کو لے کر بیروز کا تیاری کر رہا ہے وہ سوچ رہے کہ یہ سسٹم کیا ہے سسٹم میں وشواس اوڑتا جا رہا ہے پیپر لیگ ماملے میں بطی لال میڑا گنام سامنے آ رہا ہے باوجود اس کے ابھی تک وہ کانون کے شکنجے سے دور ہے بی جے پی سوال پوچھ رہی ہے کہ اس کی وجہ کہیں آروپی اور رجلستان کانگرس کے سجر دیش راج کے بیچ گہرے سمبندوں نہیں ہیں ہنڈ آن کا ماملہ گنگاپور کا ماملہ کنٹینر کا پلٹنا اور کنٹینر کے ساتھ کوئی ایسکاؤٹ نہیں ہونا کوئی پولیس کی بیوستہ نہیں ہونا یہ سارا پیپر لیگ کرنے کی اور اور سڑیانت کی طرف ساجیس کی طرف میں آپ کو دھیان آکرسط کرنا چاہتا ہوں لیکن اتنا ہنگامہ ہونے کے باوجود سرکاہ پریقشہ رد کرنے کو تیار نہیں ہے جبکہ ان کے ہی افسر پریقشہ میں دھاندری کی بات سوئیکار کر چکے ہیں سرکار کسی کی امد میں نہیں مقصد ہے ان کو یہ مانگے چلو بڑھگانوالا کام چھوڑو آپ لو ایک سینٹر پہ دو سینٹر پہ بات پہنچ گئی ہے پیپر آؤٹ ہو گیا ہے ہم وہاں پر اجام کروا دیں گے پر اس کی آڑ کے اندر آپ چاہو گی پورے لاکھوں لوگ وہاں پر ان کو بلاو پر ایک ساتھ دلواؤ یہ کہاں کی سمجھ داری ہے اتھی شیگر جو بھی پوری چین ہے اس کو ہم پردفاش کریں گے اور سب ہی کو یہ بتا سکیں گے کہ کس پرکار سے یہ پیپر کس کو کیسے پرابت ہوا کہاں سے پرابت ہوا اور کس کس کو ملا راجستان میں اب تک درجنوں پرکشاؤں کی پیپر لیگ ہو چکے ہیں پرکشاؤں کی لگاتا رد ہونے سے لاکھوں چھاتروں کا بھوش داؤں پر لگیا ہے کمال کی سرکار ہے آٹھ دین ہو گئے پیپر لیگ ماملہ اوجاگر ہوئے لیکن اب تک سرکار کی طرف سے کوئی صفائی نہیں آئی ہے کہ پیپر کیسے لیگ ہوا اور کس نے لیگ کیا اس ماملے میں کہاں تک جانچ پہنچی ہے اس ماملے کے جانچ کر رہی اسپیسل اپریشن گروپ نے بھی اب تک اس ماملے میں کوئی بھی تتھ سامنے نہیں رکھا ہے کل ملا کر سرکار کی طرف سے یہی کوشش ہو رہی ہے کہ اسے بی جے پی کے ساجیش بتا کر ماملے کو رفع دفع کیا جائے مگر پورے رائے دستان میں چھاتر آندولون کر رہے ہیں کیمران لکھ سرما کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تک بولی فوڈ کے بادشاہ شاروخ خان کے بیٹے ہیں آرین خان اور آرین خان اب حراست میں ہیں گرفتار ہو چکے ہیں نارکوڈکس کنٹرول بیورو کی ڈیم سات اکٹوبر سے آرین سے پوچھتا اج کرے گی آرین کے وکیل نے عدالت میں آرین کے زمانت کے لیے عرضی لگائی تھی لیکن عدالت نے آرین کی زمانت عرضی خارج کر دی اور کروز پر ڈرگ پارٹی میں پکلے گئے سبھی آٹھ لوگوں کو سات اکٹوبر تک ان سی بی کی کسٹڈی میں دے دیا ہے کروز پر ڈرگ پارٹی کو لے کر بولیوڈ کے کنگ کہے جانے والے شاروخ خان کے بیٹے آرین خان کانونی دعو پیچ میں پھنس گئے ہیں آرین خان، آرباد، منمون سمیت سبھی آٹھ ابھیوقتوں کی ممبئی کی عدالت میں پیشی ہوئی آرین خان کی طرف سے جہاں ستیش مان شندے کیس لڑ رہے تھے تو آرباز مرچنٹ کی طرف سے تارک سید نے زرہ کی ایس ایس جی انیل سنگھ نے بحث کی شروعات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس آٹھ سی، بائیس دی، ستائیس، اٹھائیس اور انتیس کے تحت ارچ کیا گیا ہے ڈرگز کے لنک اور نیٹورک کے کھلاسے کے لیے ان کی کسٹڈی ضروری ہے انیل سنگھ نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ان کے چیٹس میں کئی کوڈ نیم ملے ہیں ان کے پاس سے ڈرگ ملی ہے پورے ماملے کے خلاصے کے لیے بھی ان کی کسٹڈی ان سی بھی کو دی جانی جاہیے آرین کے وکیل ستیش مان شندے نے کہا کہ ہمیں ماملے کی میریٹ اور تتھیوں کو دیکھنا چاہیے آرین خان بولی ووڈ کے خاص صدسٹی کے روپ میں آمنترت تھے آرین خان کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملا چھے گرام چرس کا آرین خان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس جی نے کہا یہ کیس غیر جمانتی ہے اس پر ستیش مان شندے نے کہا یہ لوگ آرین خان پر بہت گمبھیر آروپ لگا رہے ہیں لیکن اس کے لیے سبوتوں کی ضرورت ہے انہیں حراست میں رکھنے کا کوئی آدھار نہیں ہے اس پر مجسٹریٹ نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ مان شندے پولیس کسٹڈی مانگ رہے ہیں اور زمانت پر بھی بحث کر رہے ہیں اس پر مان شندے نے کہا آرین خان کسی بھی سنڈیکیٹ کا حصہ نہیں ہے صرف چیٹ سے کوئی کیس نہیں بنتا کروز پر ڈرگ پارٹی کو لے کر پکڑے گئے آرین خان اور ارباز مرچنٹ کے وکیلوں اور اے ایس جی میں لمبی بحث چلی اس میں ریا چکرورتی کیس کا بھی حوالہ دیا گیا ارباز مرچنٹ کے وکیل کا کہنا تھا کہ ریمانڈ کی یاچکہ ہی بھرامک ہے انہوں نے پنچنامہ دکھانے کی مانگ اٹھائی تاکہ پتا چلے کہ انسی بھی نے کیا برامت کیا ہے ستیش مانشند نے زیرہ کے دوران کہا اگر انہوں نے پانچ گرام چرس اور چیٹ پکڑی ہے تو انہیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا وہ پانچ سال پہلے کے چیٹ کو لے کر حراسط کی مانگ کر رہے ہیں پرسکیشن کو واتس اپ چیٹس انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اسی لئے انہوں نے کسٹڈی مانگیں کوٹ نے ان کو ساتھ تارک تک کے کسٹڈی دی ہے اور ان کو آرگنائزرز کے ساتھ ان کو کنفرنٹ کرنا اسی لئے ساتھ دن کی کسٹڈی دی ہے ساتھ دن ساری ساون تک ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سے صرف پانچ گرام ملا ہے ایسا ایلیگیشن ہے اور ان کا چارج ہی صرف کنزمشن کا ہے ایٹ سی کا پرویبیشن کچھ ہے نہیں تو اس کے لئے ہمارے کو جیسی کر رہا جائیں بچاؤ پکش کے وکیلوں کا ترک تھا کہ اگر کسی کی جیب سے پانچ گرام چرس برامت ہوتی ہے اور وہ اسے پھینک دے اور اس کے بارے میں چیک کرے تو کیا اس آدھار پر اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے کہ ان سی بی اس بات کے لئے کسی کو گرفتار کر سکتی ہے کہ وہ بھوش میں کوئی نشا کرے گا جبکہ ان سی بی کی طرف سے پیش ہوئے اس جی یہ دلیل دیتے رہے کہ سبھی اب یکتوں کا کنیکشن ڈرگ کے ریکٹ سے ہے اگر انہیں کسٹڈی ملے کر پوچھتا آج نہیں کی گئی تو اس ریکٹ کا پتہ کیسے چلے گا ان سی بی کے بڑے افسروں نے پہلے ہی یہ بات صاف کر دی تھی کہ یہ انویسٹگیشن دور تک جائے گا اور اس میں کئی اور بڑے نام شامل ہوں گے یہی وجہ ہے کہ ان سی بی نے کوٹ میں بھی کہا کہ آرران خان کے وارس ایپ چیٹ بہت اہم ہے جس کے ذریعے وہ ڈرگ پیڈلرز تک اور سپلائرز تک پہنچنا چاہتی ہے یہی وجہ ہے اب ان سی بی کو تین دن کی اور کا سٹڈی مل گئی ہے اور پہلے سے موجود آٹھ لوگ جو کروز سے حراسط میں لیے گئے ہیں ان کا آمنہ سامنا آرین خان سے کرایا جائے گا کیمرامین منگی شاملے کے ساتھ تنسیم حیدر ممبئی آج تک شہرخ خان کا بیٹا ہے آرین اور آرین کا ڈرگز کنیکشن میں نام آیا تو تحل کا مچ گیا مین سریم میڈیا سے لے گا اور سوشل میڈیا پر یہ خبر سرخیوں میں چھا گئی شہرخ خان نے اب تک اس معاملے میں کوئی پرتگریہ نہیں دی لیکن ان سی بی کے آفیسرز نے نیموں کے انوزار شہرخ خان کے بیٹے آرین سے کہا کہ اپنے پتا سے بات کر لو آرین کی شہرخ خان سے بات ہو گئی ہے پتا سے فون پر باتچیت میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا ہے آرین شہرخ کے بیٹے کا ڈرگ کنیکشن ان سی بی کی جانچ میں کھلا سا چار سال سے ڈرگز لے رہے تھے آرین خان شہرخ خان سے آرین کی فون پر بات پھوٹ پھوٹ کر رویا آرین خان بولیوٹ کے بادشاہ کے بیٹے آرین خان پر ان سی بی کا شکنجہ کر سا تو ان کی سٹی پٹی گم ہو گئی ان سی بی کی حراست میں خانون کے مطابق آرین خان کی لینڈ لائن فون پر دو بار بات کروائی گئی پہلی بار آرین کی باتچیت شہرخ خان کے مینجر سے ہوئی ان سی بی افسروں کی نگرانی کے بیچ آرین نے تین منٹ تک شہرخ کی مینجر سے باتچیت کی آرین نے اپنی گرفتاری کی بات بتائی اور کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے آرین بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے ان سی بی کے نیاموں کے مطابق دوسری بار آرین کی باتچیت ان کے پتا شہرخ خان سے کروائی گئی شہرخ خان سے باتچیت میں آرین نے ہیلو بولا اور پھر خاموش ہو گئے اس بیچ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہونے لگی شہرخ دوسری طرف سے آرین کو کچھ سمجھا رہے تھے ادھر آرین لگاتار روتے جا رہے تھے ان کے آنسوں تھم نہیں رہے تھے شہرخ اور آرین کی باتچیت قریب دو منٹ تک چلی ان سی بی سوتروں نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ آج صبح گرفتاری کے بعد آرین خان کی باتچیت شارخ خان سے کرائی گئی یہ باتچیت لینڈ لائن کے ذریعے دو منٹ تک آرین خان کے ساتھ ہوئی اس دوران آرین رونے لگا جانچ کرتاؤں نے اس بات کا بھی خلاصہ کیا ہے کہ آرین پوشتاج کے دوران کئی بار رو پڑا جانچ کرتاؤں نے یہ بھی خلاصہ کیا ہے کہ جن آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے گھروں پر الگ الگ جگہاں چھاپے ماری بھی کی گئی ہے جس میں گڑگاؤں گریٹر نویڈا دلی اور ممبئی کے گھر شامل ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان سی بی کی ٹیم جانچ کرنے کے لیے شارخ خان کے گھر مندت میں بھی جائے گی ان سی بی نے شنیوار کو کوڑیلیا کروز شپ پر چھاپا مار کر وہاں چل رہی ڈرگ پارٹی کا پردہ فاش کیا تھا جس میں فیشن اور گلیمر کی دنیا کے کئی رسوکدار چہرے شامل تھے پولیس نے آٹھ لوگوں کو حراست میں لے لیا ان میں شامل تھے شارخ خان کے بیٹے آرین خان آرین کے دوست ارباز مرچنٹ منمندھمیچار نپور ساریکا اسمیت سنگھ محق جسوال وکرانت چوکر اور گومیت چوپڑا ارباز مرچنٹ اور آرین خان پندرہ سالوں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں ارباز کے بلاوے پر ہی آرین کروز پر چل رہی ڈرگ پارٹی میں پہنچے تھے آرین خان پر ڈرگز کے سیون و خرید فروخت میں شامل ہونے کا عاروپ ہے کروز پر ہوئی چھاپ اماری میں ان سی بی کو تیرہ گرام کوکین پانچ گرام ایم ڈی اکیس گرام چرس اور ایم ڈی ایم اے کی بائیس گولیاں برامت ہوئی تھی اس بیچ ان سی بی نے کروز ڈرگز پارٹی ماملے میں شریعہ نام کے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے آرین خان اور ارباز مرچنٹ کے موبائل چیٹ میں شریعہ نائر کا نام سامنے آیا تھا شریعہ بھی اسی کروز پر جانے والا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ کروز پر نہیں جا پایا تھا ان سی بی کے سوتروں کے مطابق آرین شریعہ اور ارباز مرچنٹ نے اس سے پہلے بھی کئی بار ڈرگ پارٹی کی ہے جس کے سبوت ان سی بی کو آرین کے موبائل کے چیٹ سے ملے ہیں جس کروز میں ڈرگ پارٹی ہو رہی تھی اسے واپس ممبئی بلا لیا گیا ہے ان سی بی کی ٹیم صبح چھے بجے سے کروز میں چھاپیماری میں جھوٹی ہوئی تھی ان سی بی کے جوئن ڈائریکٹر سمیر وانکھڑے کی اگوائی میں 20 افسروں کی ٹیم اس جہاز کے کروز سے پوچھتاچ میں جھوٹی رہی ان سی بی کی ٹیم نے کریبات لوگوں کو اس ماملے میں ہراست میں بھی لیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو بس ہے یہ بس اس بس میں ان سی بی کے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ جو سمیر وان کھڑے ہیں وہ یہاں پیچھے کی طرف ہے اور اس بس میں کچھ لوگوں کو ہراست میں لے کر جایا جا رہا ہے اسی بس میں ان سی بی کے جو آفیسیل ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں نارکوٹس کنٹور بیرو کے ممبئی کے جو جونل ڈائریکٹر ہے وہ ہے کروز میں یہ پوری تلاشی لی گئی تھی اور اس کے بعد بس میں بٹھا کر کچھ لوگوں کو ہراست میں لے کر نارکوٹس کنٹور بیرو کی ٹیم نکلی ہے ڈرگ پارٹی کے اس ہائی پروفائل کیس میں ان سی بی بہت پھوک پھوک کر قدم رکھ رہی ہے آرین اور ارباز مرچنٹ سمیت پکڑے گئے آٹھ لوگوں سے پوچھتاچ میں ابھی تک اس ڈرگ چین کا پتہ نہیں چل پا ہے جس کے ذریعے یہ ڈرگ ان تک پہنچتی تھی ویدیا کے ساتھ اروین دوچھا ممبئی آج تک ان سی بی یعنی کی نارکوٹس گنٹرول بیورو کی ٹیم نے بڑے ہی فلمی ڈھنگ سے کروز پر ڈرگز باڈی کر رہے لوگوں کو پکڑ لیا زونل ڈیریکٹر سبیر وان کھڑے سمیت بائیس لوگوں نے یہ بائیس کے بائیس ان سی بی کے عدھکاری تھے ان لوگوں نے لاکھوں روپے خرج کیے کروز کا ٹکٹ خریدا عام یاتری آپ کی ہماری طرح کروز پر سوار ہوئے لیکن ان کی نظریں لگیں تھے صرف شاروخ خان کے بیٹے آرین پر آرین اور اس کا دوست ارباز ان سی پی کے رڈار پر تھے اور ان سی پی نے ان دونوں اپرادیوں کو دھردہ پوچھا مومبائی سے گوہا کے لئے نکلی کروز پر سمندر کے بیچ پارٹی چل رہی تھی سب اپنی مستی میں تھے اور ان سی پی کی ٹیم کے بائیس لوگوں کی آنکھیں بولیوڈ کے بادشاہ شاروخ خان کے بیٹے آرین خان پٹی گئی تھی کیونکہ آرین خان کے بارے میں ان سی پی کو ٹپ ملی تھی ان سی پی کو اس بات کی پک کی خبر تھی کہ آرین خان اس پارٹی میں ڈرکس لینے والے ہیں صرف آرین ہی نہیں کروز پر موجود دس لوگوں کے بارے میں بھی پتا تھا کہ یہ لوگ ڈرکس کا سیون کرنے والے ہیں آرین کے ساتھ ان کے دوست ارباز مرچنٹ پر بھی ان سی بی نے نظر رکھی تھی زونل ڈائریکٹر سمین وانکھیڑے سمیت ان سی بی ٹیم کے بائیس لوگ کروز پر سوار تھے یہ سبھی لاکھوں کا ٹکٹ خرید کر سامانی مسافر بن کر کر کروز میں ارباز کے آس پاس ہی تھے ان سی بی کی ٹیم نے پہلے خوفیہ کیمرے سے ڈرکس پارٹی کا ویڈیو بنایا اس کی پاتھ کروز پر چھاپے کا اعلان کر دیا افراد تفری مچ گئی کروز پر موجود لوگ ڈرکس چھپانے لگ گئے آرین کے دوست ارباز مرچنٹ نے جوتے کے بھیتر ڈرکس چھپا لی تھی جسے ان سی بی نے برا مت کر لیا تو لوگوں نے ڈرکس کو فیکنے کی بھی کوشش کی جسے ان سی بی کی ٹیم نے ناکام کر دیا آرین خان کے نام سے کروز پر کوئی خاص کمرہ بک نہیں تھا پارٹی کے آئے جوکوں نے آرین اور ارباز کو ایک کامپلیمنٹری روم دے رکھا تھا دونوں جب کامپلیمنٹری روم میں جانے لگے تب ہی ان سی بی کی ٹیم نے انہیں روکا اور تلاشی لی تھی ان سی بی ٹیم نے ڈرکس کے سان شہروں کے بیٹے آرین سمیت آٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گرفتار ہوئے سبھی لوگوں کے موبائل اپنے قبضے ملے لیے ان سی بی کو آرین خان اور ارباز کے موبائل چیڑ سے کئی بار ڈرکس لینے کے ثبوت ملے ہیں آرین اور ارباز کا ڈرکس کریکشن کتنا گہرا ہے کس سے انہیں ملتی تھی ڈرکس ایسے کئی سوالوں کے جواب اب ان سے این سی بی اگلوائے کی تنسیم ہیتر کے ساتھ اربین دوچھا ممبائی آج تک دسک میں آج کے لیے بس اتنا ہے آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک